بیلکپ ٹو مائی چینل میں آپ کا دوست پنکش کمہار تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے اس بلوگ کو آج کے اس بلوگ میں میں آپ کو ایک ایسے ٹوپک کو لے کے آیا ہوں جو ہر کسی کے دماغ کو اسے لاکے رکھ دیتا ہے خاص کر کے ان لوگوں کے جنہوں نے ابھی ابھی کالج کمپلیٹ کیا ہے کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے ان کے آج پڑھا اس کے لوگ یا پھر ان کے رشتدار ان سے صرف یہ دوپر سر پوچھتے ہیں بیٹا آج کل کیا کر رہا ہے اور کیا لوگری ملی یا نہیں مل اس چکر میں وہ ان کو اتنے اس چکر میں ان کی دماغ میں اتنا پریسر دے بھر دیتے ہیں اتنا پریسر بھر دیتے ہیں کہ ان کا دماغ بھی بلکل اس کی طرح سیٹی ماننے لگتا ہے اس چکر سے اس پریسر سے بچنے کے لیے وہ ایسے راستوں کو جنے تھے جہاں پہ انہیں جلد سے جلدی سکسیس ملے اس چکر میں اگر کس نے بیجنس کرنا ہو تو وہ بیجنس بلکل نہیں کر سکتا ہے بیجنس کرنے کے لیے اسے چھوٹے سے گروہ چھوٹے سے شروع کرنا پڑے گا مان لیے کہ کسی نے گھڑی کا وے پاک شروع کیا ہے تو وہ پہلے چھوٹے سے دکان سے شروع کرے گا ایک دن سے وہ بڑی فیکٹری تو بنائی نہیں دے گا تو اس لیے کرککال کے بیجنس بھی نہیں کر پاتے ہیں پر ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ ابھی ان کے بیجنس کا پہلا شٹیپ ہے وہ دیرے دیرے گروہ کریں گے اور ان کا بیجنس بھی بڑا ہو جائے گا اس کے ریلیٹن سے ایک کہانی بھی یاد ہے دوستو آئیے شروع کرتے ہیں اس کہانی کو یہ کہانی ہے ایک لڑکے کی جس کا شروع سے ہی سبنا تھا کہ وہ بیجنس کریں اس نے جیسے ہی اس نے کولج کمپلیٹ کیا اس نے اپنا روح بیجنس کی طرف کر دیا پر جو اس کے دوست تھے انہوں نے جوب کی اور انہوں نے جوب میری بھی ہے پر وہ لڑکا ایک بور فیبلی سے بلون کرتا تھا اس لئے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ بیجنس کو شروع کر سکے پر کہتے ہیں جب آپ کسی چیز کو سچے منت سے چاہتے ہیں تو پوئی گائنہ آداب کو اس سے منانے پر لگ جاتی ہے پیسے ہی اس لڑکے کے ساتھ اس کے گام کے تھوڑی دور ایک میلہ لگنا تھا اور اس میلے میں بہت سے بیپاری اپنے پسوں کو لے گیاتے تھے اور اس میلے میں بیسے تھے پر اس میں چارے کا مولے بہت عادی ہوتا تھا تو اس لڑکے نے سوچا کیوں نہ میں جنگل سے گھاس لے جاؤں اور ان بیپاری کو کم مولے میں تو اس نے بیسے ہی کیا اس نے اپنی چاچے سے ایک بیالداری ادھاروا دی اور وہ جنگل سے گھاس لے گیا جاتا اور ان بیپاری کو دیتا اور خود ان کے بسوں کو چارہ ڈالتا اس سے کچھ ہو کر بیپاری اس کو کچھ یادہ دھن دیتے اور دھیرے دھیرے وہ اس کارے کو کنے لگ پڑا جب وہ بیال گاڑی لے گیا جنگل کی طرف جاتا تو اس کے جو دوست جوب کر رہے تھے وہ اس پر ہستے کہ دیکھ اگر تو نے بھی ہماری طرح جوب کی ہوتی تو آج تو بھی کاریوں میں گھومتا پر تو اب بیال گاڑی میں گھوم رہا ہے پر وہ لڑکا ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتا اور اپنے کارے کی طرف چل جاتا ہے ایک دن وہ سوچتا ہے وہ چلتے سوچتا ہے کہ یہ میرا بیپار نہیں ہے یہ میرا بیپسائی نہیں ہے اس کو وہ چلتے چلتے دیکھتا ہے کہ اسے ایک مرکی کا دکان دکھائی دیتی اور اسے دھیان آتا ہے کہ اس کے گام کے نزدی کیا گود اس کے گام کے اثر کوئی بھی مرکی کا بیپار نہیں کرتا ہے اور اس کارے اس کے گام میں مرکیوں اور انڈوں کا بہت زیادہ مانگ ہے تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس بیپار کو اپنے گام میں ضرور کروں تو اس نے بیزے ہی کیا اس نے اس دکان سے دو اچھی مرکیاں لے کے گھر گیا اور ان کو گھر میں اور ان کی دیکھوال گھر میں کرنے لگا وہ روز ہی ایسا کرتا کچھ پیسے سے کچھ مرکیاں لے آتا اور ان کو اپنے گھر میں لے جاتا دیری دیرے اس کے گھر میں ایک دو دن چار بہت ساری مرکیاں ہو گئی اب وہ مرکیاں نہیں لاتا اب وہ ان کے لیے ایک اچھی خات لے گئی آتا دیکھتے ہی دیکھتے اب وہ میلا بھی ختم ہو گیا اب اس نے اپنے پورا روک اور مرکیاں کی طرف کر لیا دیکھتے دیکھتے اس کا بیپال اتنا بڑا ہو گیا کہ جو دوست اس کو اس کے اوپر ہستے تھے یہ دیکھیں بیل گاڑی لے کے زیادہ آتا وہی لوگ اس کے پاس گئے اور بول اس کے بیپال کی پرسنسہ کنے لگے اور بولنے لگے کہ اگر کوئی تو ہمارے بیپسائی میں کوئی موکری ہوگی تو ہمیں مل دینا اس سے تمہارے پر پیسے نہیں ہے تو بیپسائی نہیں کر سکتے تو ایسا بلکل نہیں ہی تو بیپسائی کر سکتے آپ ہم سور کرتے ہیں سب سے پہلے جوب کے پلاس پوائنٹ اور مائل پوائنٹ تو سب سے پہلے ہم جوب کے پلاس پوائنٹ کی طرح چل دیں جوب کے پلاس پوائنٹ ہے سکیور اور گائی لائنٹ سب سے پہلے ہم سکیور کی طرح دہتے ہیں اس کے اوپر آپ کو کسی طرح کا خطرہ دیں گے لوگر آپ کی کمپنی پر کوئی بھی گھنٹا ہوتا ہے یا پھر کوئی اور نقصان ہوتا ہے اس کا آپ کے اوپر کو بیاد جانا نہیں پڑے گا آپ کے اوپر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو جو انکم لے گی وہ ملتے رہے گی وہ جو گھٹا ہوگا وہ اس بزنس کے مالک کی طرف ہوگا اور دوسری ہے کائی لائنٹ اگر آپ کو کوئی کام نہیں آ رہا تو آپ کے اوپر بھی ایک بوز ہوتا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اور آسانی سے اس کام کو کر سکتے ہیں آئیو جب ہم سور کرتے ہیں جوب کے مائنس پوائنٹ کو پہلا ہے ڈرمینڈ کی ڈیسن اور دوسرا ہے ایکوال پروفیٹ سو اس ویلے ہم بات کرتے ہیں ڈرمینڈ کنڈیسن کی ڈرمینڈ کنڈیسن مطلب آپ کے اوپر جوب کے اوپر جو جوب میں آپ کے اوپر جوب اندیسے لگی ہوتی ہے آپ کو اس کو آگے نہیں جا سکتے ہیں جیسے ہی کوئی کارے ہوتے ہیں جو صرف بزنس کے مالک کی کر سکتے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بزنس میں کسی اور کو لے آؤں نہ کسی اور طریقے سے آئیڈیا سے بزنس کا ندوبہ آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ کام صرف مالک کی کر سکتا ہے وہ دوسرا ہے ایکوال پروفیٹ آپ کو ہر مہینی ایکوال ہی انکم ملی جائے گی یہ نہیں کہ بزنس نے آپ کے کمپنی نے اس بات بہت زیادہ گروہ کیا ہے تو آپ کو زیادہ انکم ملے گی ایسا نہیں ہوتا ہے یہ سب مالک کی علیکارت ہوتا ہے تو یہ ہے جو کے مائنس پوائنٹ آپ کو شروع کر دے ہیں بزنس کے بلاس پوائنٹ کی طرف پہلا ہے نوٹ ریجو پروفیٹ وہ دوسرا ہے نوٹ آرمائنٹ کنڈیشن سب سے پہلا ہے نوٹ ریجو پروفیٹ آپ کے پروفیٹ کا کوئی بھی رینٹ نہیں مطلب اگر آپ کو اس سال ہی طرح لہاب ہوگا ہے تو اگلے سال ہی طرح لہاب ہوگا ہے آپ کو اس کی بات کی 50% پروفیٹ ہوگا ہے تو اگلے سال آپ کو 90% بھی ہو سکتا ہے یا فرد اسے کام نہیں ہو سکتا ہے یہ سب آپ کے اوپر ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے دوسرے بلاس پوائنٹ کی در کوئی بھی اپنے آئیٹے لگا سکتے ہیں اور کسی بھی آئیٹے کو ہٹا سکتے ہیں یہ سب آپ کے اوپر اگر یہ بزنس آپ کے اوپر ہے تو یہ تھے بزنس کے پوائنٹ آئیے اب ہم سن کرتے ہیں بزنس کے مائنس پوائنٹ کو سب سے پہلا ہے خون йو ریس اور دوسرا ہے نو گائیڈلائن سب سے پہلے واقع کرتے ہیں بزنیس میں جو بھی گھٹا ہوگا وہ آپ کے اوپر ہوگا اگر بزنیس میں کوئی بھی لوس ہوگا تو آپ کے اوپر ہوگا ہاں آپ نے لکے ہوتے ہیں سیر آپ آپ کی کمپنی کی سیر اوڈر سیر جو آپ کی کمپنی کی سیر اوڈر ہوتے ہیں اون کو بھی لوس ہوتا ہے بر اون کو اتنا جادہ نہیں ہوتا کیونکہ بزنیس میں دیادہ سلسل شیر محلی کے پاس ہوتے ہیں اس لئے زیادہ لوز آپ کے اوپر ہوگا وہ دوسرا ہے نوگ آئیڈ لائن کئی کام ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف مالک کرتا ہے کئی ایسے فیصل ہوتے ہیں جو صرف مالک ہی رہ سکتا ہے جیسے کسی میں کس بزنیس میں کوئی آئیڈیا لگانا ہے کوئی آئیڈیا نکالنا ہے اگر اس آئیڈیا گران آپ کا بزنیس کرو کرتا ہے یا لوز میں جاتا ہے تو وہ رسک آپ کے اوپر ہوگا تو یہ تھے بزنیس اور مائنس کے پلاس پائنٹ اور ہاں آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کمنٹ میں کیا ہمارا اگلا ٹوپک کیا ہوگا آئیے سور کرتے ہیں آج کی اچھی بات آج کی اچھی بات ہے ان دو اکسس کے اوپر آپ کے ماتا پیتہ کے اوپر آج میں آپ کو اپنی ماتا پیتہ کے لیے ایک ایسا کام کرنے کو بتاؤں گا جو آپ کے ماتا پیتہ ہمیں سے یاد لگیں کچھ زیادہ بڑا نہیں ہے صرف یہ ہے کہ آپ کے ماتا پیتہ جب بھی آپ گھر سے یا کہیں اور سے ہائیں تو آپ کو صرف ایک تجھنا ہے کی کیا آپ پانی پھی پانی کیا آپ پانی پھی ہوگے آپ کو بس ایک کلاس پانی کا دے دو یہ کام ہے اس کام کو پوری چندگی یاد رکھیں گے اور آپ کو اپنی سکوٹ بلیسنگ دیتے رہیں گے تو ہمیں آپ کو آج کا ڈوپکہ اچھا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو جب آپ پانی کی جائے کیسے ہیں کیس یاد خم dois کی ڈوپکہی